پاکستان میں بچوں کے جنسی تشدد اور جنسی زیادتی میں اضافہ استاجی یہ جنسی زیادتی کیا ہوتی ہے اکبار میں سے جو آپ نے پکڑا ہوا ہے آپ تو شو بیس کا پیجی دیکھتے ہیں ایسی خبر آپ کو کہاں دکھائی دے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ ایک کپ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے چلا جغت باز کہیں کا برفانی بلبل میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ ڈونڈ ہے کیا رشتہ جنس سے آیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا میرے ہم عمر تو سب اللہ کو پیاری ہو چکے ایک ایسا بھی ہے جو تمہیں پیارا ہونے والا ہے وہ کون ہے وہ جسے نظر نہیں آتا کوئی اندہ تو نہیں ہاں تم اسے اپنے پیار میں اندہ ہی سمجھو مجھ مصیبتے اندہ ہے تو پھر وہ خیرات بھی مانگتا ہوگا اگر تم اسے اپنے رشتے کی خیرات دے دو تو اس کی زندگی بن جائے گی وہ ہے کون ہے بتاتا ہوں پہلے بیٹھو تو صحیح بیٹھو تمہیں چائے پیڑاتا ہوں پھر تمہیں بتاتا ہوں رشتہ کون ہے توتے کہاں تم کیا کر رہے ہو چائے پی رہا ہوں چائے بھتمیز یہاں میمان بیٹھا ہوا ہے تم وہاں چائے پھڑکا رہے ہو جلدی سے لے کرو چائے جلدی کرو میمان کو تو جانے دیں چائے کا ایک کپ ہے آپ کیا میمان کے سامنے پیئیں گے اے نلائکہ چائے میں نہیں پیوں گا میمان کو پیش کروں گا جلدی سے لے کر آ جو بنائی ہے یہ بڑھیا کھوڑے سر جی آئے وے کیا کہا بڑھیا بڑھیا تیری ماں بڑھیا تیری ماں سے بڑھیا تیری خالہ باتتمیز یہ مسیبتی ہے سلام کرو سلام قرن کو سلام علیکم یہ لیں چائے پیئیں اور اپنا غصہ ڈھنڈا کریں ہاں ہاں مسیبتے چائے بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہارا آنا کیسے ہوا میں کیا بتاؤں سرگمی ہمارے ملے میں کسی نے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر ڈالی اوہ یہ تو بہت برا ہوا مسیبتے جانتی ہو ہمارے ملک میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد بچے گلی محلے میں رہتے ہیں اور ان میں بہت سے بچے جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں تو کیا اس کی روک تھام کے لیے پولیس کچھ نہیں کرتی اول تو ہمارے یہاں جنسی زیادتی کے کیس درجی نہیں کرائے جاتے جس سے زیادتی کرنے والوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ نڈر ہو جاتے ہیں اور اگر ایسا ہو بھی جائے یعنی بچے کی گوائی سے بندہ پکڑا بھی جائے تو پولیس والے دونوں پارٹیوں میں مک مکاکر آ کے کیس ختم کرا دیتے ہیں اس کے علاوہ پولیس خود اس سلسلے میں مشکول سنجھی جاتی ہے مسئل زیادتیں جانتی ہو جس بچے یا بچی کے ساتھ تشہدود یا جنسی زیادتی کی جائے تو وہ زندگی بھر ذہنی طور پر متوازن نہیں رہتے اس کے علاوہ ان کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اور جینے کی تمنا کم ہو جاتی ہے یہ کیا کم ہے تو پھر کیا کیا جانا چاہیے میرا خیال میں تو دو چیزیں کرنی ہوں گی پہلی تو یہ کہ والدین اور اسادزہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا اور بچوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ جب بھی کوئی بڑی عمر کا شخص چاہے وہ ان کا قریبی رشتدار یا ملازمی کیوں نہ ان کو بہانے بہانے سے چھوے یا کسی خالی یا سنسان کمرے میں ساتھ جانے کو کہے تو فوراں اپنے والدین اور اسادزہ کو ایسے شخص کے بارے میں بتائیں یہ ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ جنسی زیادتی سے متاثرہ بچے یا بچی کو اس کے والدین یا ٹیچر اپنے اعتماد ملیں اور زیادتی کرنے والے کو پکڑ کر کڑی سزا دلوائیں تاکہ وہ آئندہ اس کی حرکت نہ کر سکے اس کے علاوہ پولیس کا تعاون بھی درکار ہوگا یہاں پر اس کے لیے تو متاثرہ بچی یا بچے کو ملزم کی شناکت کے لیے گواہی دینی پڑے گی اور اس کے بعد تھانے کے چیری بھی جانا پڑے گا جس سے بات پھیل جائے گی جو بچی ہے بچی کے والدین کے لیے ناقابلے قبول ہو سکتی ہے بلکل شتی کار ایسے ماں واپ استاد اور پولیس کی مدد سے اس جرم کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اور بچے یا بچی سے زیادتی کا واقعہ راز میں بھی رکھا جا سکتا ہے اس سلسلے میں ان ہاؤس عدالت بھی لگائی جا سکتی ہے جس سے مظلوم دنیا کی نظروں میں آئے بغیر بلا خوف و خطر گوائی دے سکتا ہے اور آپ بھی یاد رکھئے بچے کی مدد فرض ہے استاد اور ماں باپ کا فرض ہے یہ کرز اتارنا میرا بھی اور آپ کا